اسلام علیکم جی کیا آپ سب کو امید ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش با شادو عباد ہوں گے تو ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل پہ تو سب کو جی آج بہت بہت جمعہ ممارک ہوں یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں جی پودوں کو پانی دے رہی تھی بلکہ نہلا رہی تھی اتنے دن ہو گئے تھے تو پودوں کو میں نے نظر انداز کیا ہوا تھا اندر کے کاموں میں لگی رہتی تھی تو ان بچاروں کو میں نے دیکھیں نہیں اتنے دنوں سے اندر کے کام ہی اتنے ہوتے ہیں بیزی تھی گھر کے تو یہ ٹیرس پہ بچارے باہر پڑے ہوتے ہیں تو ان کی طرف دو تین دن سے میرا دہانی نہیں تھا آتی بھی تھی بیٹھتی بھی تھی لیکن بس پانی نہیں دیا تھا تو میں نے کہا آج صبح صبح ان کو پانی دے لوں ساتھ مشین بھی لگائی ہوئی تھی سب چلے گئے تھے بچے اسمنٹ سارے چلے گئے تھے تو ساتھ میں نے مشین بھی لگا لی تھی فرائیڈے تھا تو میں نے کہا جلدی جلدی مشین لگا لوں پھر شاور لینا تھا بچے آ جائیں گے تو پھر وانڈی وغیرہ بھی کرنی تھی کپڑے دھو رہی تھی تو میں نے کہا ساتھ ساتھ بس جتنے کام تھے میں نے سارے سٹارٹ کی ہوئے تھے یہی ہے کہ بس سبس سپیڈیں سارے کاموں کی لگ جاتی ہیں تو یہ اتنے گندے بھی ہوئے تھے ٹیرس پہ پڑے ہیں تو پھر ڈسٹ وغیرہ پڑتی رہتی ہے تو پھر میں نے کہا چلے پانی تو میں نے ان کو سب کو دیئے ہی تھا بھر کے تو ساتھ میں دیکھے ان کو شاور بھی دے رہی تھی میں نے کہا اچھی طرح سے ان کے نیلال ہوں کافی مطلب نا پتے وغیرہ ان کے خراب بھی ہو گئے تھے تھوڑ سے جیلو بھی ہو رہے تھے لیکن میرے پاس آج اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ان کی صفائی کرتی ویسے تو جب بھی پانی دیتی ہوں تو صفائی لازمی کرتی ہوں لیکن آج میں نے ان کی اتنی صفائی نہیں کی بس پانی دے دیا کیونکہ مشین لگائی ہو تھی اور وہ بھی اندر بھو رہی تھی ساتھ ساتھ ادھر سے بھی کپڑے نکا رہی تھی ساتھ ساتھ ان کو بھی لگی ہوئی تھی تو پھر میں جب ان کے پانی دیتی ہوں تو آپ دیکھ رہی ہوں گی پھر میں دل کھول کے ان کو پانی دیتی ہوں میں کہتی ہوں چلے پھر آپ یہ ہے نا کہ ڈیلی تو پانی دیتی نہیں ہوں ہفتے میں دو بارے ان کو پانی دیتی ہوں صرف کیونکہ اب میں موسم بھی جو ہے وہ کافی بدل گیا ہے تو ادھر ہمارے ٹیرس پہ اتنی زیادہ دھوک نہیں پڑتی سائے ہی رہتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اتنا مطلب ان کو پانی ڈیلی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر پانی دینے کے بعد میں نے کہا چلے ساتھ ہی ٹیرس کی بھی وائپر لگا دوں ابھی ہیلپر نے آنا تھا انہوں نے صفائیہ وغیرہ کرنی تھی لیکن یہاں بھی کافی پانی اگٹھا ہو گیا تھا تو میں نے کہا یہ پھر سارے پانی والے جو پاؤں ہیں تو پھر یہ اندر کمروں میں جائیں گے تو پھر اور ایک گند بنے گا تو میں ساتھ ساتھ وائپر لگا رہی تھی ساتھ ساتھ مشین بھی بہو رہی تھی تو میں نے کہا بولتی رہو اب جتنے تک میں تو ادھر سے وائپر لگا کے اندر نہیں آنگی تو یہ تو پھر کام دورہ رہ جائے گا تو وہ بول رہی تھی ٹین ٹین کر رہی تھی تو میں نے کہا چلیں پھر آتی ہوں تو میں بھی دیکھتی ہوں تو یہاں پھر میں وائپر لگا لوں اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اتنا اچھا مدرم میں نے کہا ساتھ ٹیرس کی بھی صفائی ہو جائے گی کیونکہ جب پانی دیتی ہوں تو پھر کافی زیادہ گند بن جاتا ہے پودوں سے مٹی وغیرہ بھی نیچے نکلتی رہتی ہے تو میں نے پھر ساتھ پائپ لگا کے تو اس ٹیرس کو پھڑے تو یہ دیکھیں سارے پودوں کو پانی میں لگا لیا تھا اور ٹیرس بھی ہمارا بالکل نیٹ کلین ہو گیا تھا اس کے بعد کپڑے بھی میرے تقریباً دھولی گئے تھے تو ساتھ ساتھ میں نے ہانڈی بھی بنا لی تھی دن کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے ابھی پھر میں نے کہا جلدی سے میں پھر شاور لے لوں روش بھی آ گئی تھی تو یہ دیکھیں آلو گوبی اب اس کی میں نے آپ سے کیا ریس پی شیئر کرنی تھی اس میں کوئی اتنی سائنس ہے نہیں آلو گوبی کی تو ویسے بڑے مزے کی بنی تھی تو میں نے آٹک گوند کے رکھا میں نے اروج سے کہا کہ آپ کو میں بنا دیتی ہوں روٹی تو توبہ اس نے کہا کہ نہیں ماما مجھے تو فرنچ فرائز یہ کھانے ہیں بڑا اس کو لالج دی گا میں نے کہا یہ بنائی ہوئی ہے آلو گوبی اتنی مزے کہ تو آلو نکال دوں گی ساتھ آپ کو چھوٹا سا گھی والا پراتھا بنا دوں گی تو آپ روٹی کھا لے نا لیکن اس نے کہا کہ میں نے روٹی کھانا ہی نہیں ہے آلو مجھے بس فرنچ فرائز بنا کے دیں تو پھر مجھے کیا کرے بچوں کی مانا پڑتی ہے بچوں کا جس چیز پر دل لو تو اس کو میں نے یہ فرنچ فرائز بنا کے دیتی ہے اس کے بعد جی خود نہ آئی تھی نماز وغیرہ پڑی تھی جمعہ کی روش کو بھی نیل آ دیا تھا میں نے کہا آپ کو بھی ساتھ ہی نیل آ دیتی ہوں اس کو نیل آیا تھا پھر خود نہ آئی تھی تو نماز وغیرہ پڑنے کے بعد تو پھر کھانا وغیرہ بھی ہم نے کھا لیا تھا تو پھر یہ دیکھیں جی پھر سب کا دلکار پڑا کوئی میٹھا کھانے کا تو میں نے کہا چلے میں آپ کو بنا دیتی ہوں سوئیاں یہ جھٹ پٹ بن سکتی ہیں ہمارے گھر جب بھی کوئی سکت دل کرے تو پھر جو جلدی ہوتی ہے یا کبھی کبھی تھوڑا سا حلوہ بنا لیتی ہوں سوئیاں بنا لیتی ہوں جلدی ویسے تو دودھ والی جو کھیر شیر خورمہ وغیرہ وہ بناتی ہوں لیکن وہ پھر ٹھنڈی ہونے میں تو بنانے میں ذرہ دیر ہی لگتی ہے تو یہ تو بس پانچ دس منٹ میں یہ بن جاتی ہے کوئی ایک سروز ہے تو یہاں میں نے گھیر ڈالا چینی ڈالی لائچین ڈالی اور تھوڑا سا پانی ڈال کے تو یہ دیکھیں اتنا اچھا سا وہ شیرہ سا بنا لیا تھا اور اس میں میں نے پھر یہ مطلب خوپرہ وغیرہ بھی ڈال دیا تھا جو چیز گھر میں ہو تو تھوڑے سے بادام تھے تو وہ بھی ڈال دیا اور تھوڑا سا خوپرہ تھا تو وہ بھی میں نے ڈال کے تو اس کو اب میں تھوڑا سا چلا رہی تھی چمج کو چلا رہی تھی میں نے کہا تھوڑا سا یہ خوپرہ جو ہے وہ سخت ہوتا ہے گال جائے اس کے بعد میں نے اندازے سے پانی ڈالا تھا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے تو بس یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا دل کرتا ہے کہ شام کی چائے کے ساتھ تھوڑا سا میٹھا ہو جائے کوئی چیز بھی ہو نا شام کی چائے کے ساتھ دل کرتا ہے کچھ کھانے کو تو پھر بچے بھی ہوں گھر میں تو پھر یہ ہے کہ ان کا بھی دل کرتا ہے تو میں نے کہا چلیں جو چیز جلدی بن جائے وہ بنا دیتی ہوں تو یہ میرے پاس پیکٹ تو ہمیشہ سوئیوں کے پڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ اس میں کچھ لائٹ براؤن تھی کچھ ڈارک براؤن تھی دونوں لاتی ہوں جو لائٹ براؤن ہوتی ہیں وہ میں لاتی ہوں جو دودھ والی سوئیوں بناتے ہیں شیر خورمہ بناتے ہیں اس کے لئے اور جو ڈارک ہوتی ہیں وہ میں لاتی ہوں یہ اس طرح کی مطلب ڈرائی سوئیوں بنانے کے لئے لیکن اب میں نے دونوں پیکٹ میکس کر دیا تھے میں نے کہا چلیں دو پیکٹ بنا لیتی ہوں بنی ہوئی فریج میں پڑی ہونا تو پھر یہ ہے کہ بچے کا جب بھی دل کیا گرم کر کے کھا لیں تو یہ دیکھیں جی پانے کو بوائل بھی آگئے تھا سوینہ بھی ہم نے ڈال دی تھی اب اس کو تھوڑا سیمنٹ رائے کر رہی تھی تاکہ اس کا جو شیرس ہے نا وہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے اور پھر وہ اچھی ہوتی ہیں کھانے کے لیے تو یہ دیکھیں جی مزی مزی کی سوینہ ہماری تیار ہو گئی تھی اور بس کھانے کے لیے آ جائیں آپ سب بھی اچھا جی کپڑے وغیرہ بھی دین کو سارے دھولیے تھے تو پھر یہ ہے کہ میں تو جب کپڑے دھول لیتی ہوں تو پھر سارے اتار کے اندر لے آتی ہوں اب ان کو تیہ لگانے کا کام تھا تو اب جی چلیں ان کو تیہ لگاتے ہیں سارے کپڑوں کو جھٹ پٹ سے کیونکہ دھیر لگا ہوا تھا کپڑوں کا تو جب تک ان کو تیہ نہیں لگاؤں گی تو مجھے سکون نہیں ملے گا میں نے کہا پھر پریس تو کرنے ہیں کل لیکن یہ ہے کہ پھر وہ رات کو پڑے رہیں گے تو جب پریس کی باری آئے گی تو پریس کر لیں گے لیکن ابھی تو ان کو تیہ لگاتے ہیں جی یہ دیکھیں جھٹ پٹ ہم نے سارے کپڑے تیہ لگا لیے کاش ایسی سارے کام جھٹ پٹ ہو جائیں تو سارے کپڑے تیہ لگا لیے تھے یہ کپڑوں کا کام کپڑے ختم نہیں ہوتے کپڑے اور برطن یہ تو مطلب جتنا بھی آپ کر لیں یہ دونوں چیزیں تو ختم ہی نہیں ہوتی دونے والی تو بہت جاتی ہیں تو پھر ہم نے ان کو تیہ لگا کے رکھ لیا تھا تو یہ تھا جی میرا چھوٹا سا ولوگ آج میری فرائیڈے کی بیزی روٹین تو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں کسی اور اچھے سا ولوگ میں اللہ حافظ ہاں ہاں